پہلے ایک سبائیس جہاں پہ خویہ سعاد رفیق صاحب لطیف خویہ صاحب مقابلے میں ہے یہ کل ہم نے اس پہ عوام میں گئے دو سو دو لوگوں نے پاٹسپیٹ کیا کیا کہہ رہے ہیں لوگ سن لیتے ہیں ذاتین سلامتا ل کرiek بھائی ڈیmban سلائٹ کارا بھائی خوابی اللہ موسیقی امران خان کو وٹ دیں گے جس کا حق بنتا ہے تیل پی کو نواز شریف نواز شریف نوان لی کو نواز شریف صاحب تیل پی کو نواز شریف کا جی نواز شریف نواز شریف مران خان کو امران خان کو دیں گے پی ٹی آئی نواز شریف کو نواز شریف نواز شریف کسی کو بھی نہیں مسلمنی نون کو پی ٹی آئی نواز شریف نون لیگ نون لے پی ٹی آئی اگر امران خان آجائے تو پھر اسی دو سو دو لوگوں نے پارٹسپیکٹ کیا جس میں ایٹی سکس لوگ پاکستان تحریک انصاف ففٹی سیون لوگ پی ایم ایل این سترہ لوگ ٹی ال پی تین پیپلز پارٹی اور انتالیس نے کہا کوئی بھی نہیں پی ٹی آئی ایٹی سکس پی ایم ایل این ففٹی سیون میں آپ کو پہلی ڈسکلیبر دے دوں اس کا مطلب یہ قطر نہیں ہے کہ الیکشن کا لیزلڈ بھی یہی آئے گا خویہ سعاد رفیق صاحب بھی بڑے فال آہ ورکر ہے اور وہ الیکشن جیتے آ رہے ہیں وہاں سے وہ جیت بھی سکتے ہیں بازی پلٹ بھی سکتی ہوں کہ ہم نے کوئی ایک پرسنل لوگ کا بھی ووٹ نہیں کیا یہاں پہ اور لطیف خوہ صاحب بھی جیت سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اگر پاپلیریٹی ہوئی صدق ملک صاحب مقابلہ اب تو کوئی نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہوگا مقابلہ کیونکہ یہ تو خیر لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہاں جا کے کنفیون کا شکار ہی ہوں گے آپ کے پاس شیئر ہوگا اور مخالف کے پاس ہوئے کچھ نہیں اب بات یہ ہے کہ آپ کا تو سارا پروگرام اُلٹ گیا ہے آپ کے سارے پروگرام کا تھیسس یہ تھا کہ کوئی الیکشن نہیں ہو رہا سیلیکشن ہو رہی ہے اس کے بعد آپ نے ایک لسٹ لگا دی جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے پی ایم ایل این ہا رہی ہے تو یہ آپ کا تو سارا پروگرام سارا مقدمہ اُلٹ گیا ہے یعنی آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں آپ نے خود ابتدائیے میں کہا کہ خوصہ صاحب لڑے ہیں ایک طرف خاجہ ساد رفیق لڑے ہیں پھر آپ نے ایک یہاں پہ سروے کیا پھر آپ نے سروے کا دو سو لوگوں کا ریزلٹ دکھا کے آپ نے کہا کہ یہ دیکھے جی ہلکے میں یہ ہو رہا ہے تو اگر ہلکے میں یہ ہو رہا ہے تو کمپٹیشن کیسے ختم ہو گیا ہے میں کب کہہ رہو ختم ہو گیا تو ہے پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چھاسی لوگ ہیں پٹھے کے یہ سارے پروگرام کا جو تھیسس تھا کہ کامران بھائی ایک منٹ ایک منٹ وکٹ کے اگر اس طرف بھی ہم ہیں وکٹ کے اس طرف بھی ہم ہیں امپائر بھی ہم ہیں بلے باز بھی ہم ہیں شیئر بھی ہم ہیں تو یہ آپ کا ریزلٹ کیا ہے سر سروے اور پولنگ بوت کے جا کے ریزلٹ ووٹ کاس کرنا دو ڈیفرنٹ چیز ہے نا سر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیتیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پولنگ بوت میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں میں یہ نہیں کہہا پہلے آپ نے کہا کہ ہے ہی کوئی الیکشن نہیں تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں ذرا بتائیں آپ کے پرگرام کا خلافہ کیا ہے پورے پرگرام میں آپ نے کہا کہ آپ الیکشن جیت چکے ہیں سنیں سنیں پورے پرگرام میں آپ نے کہا آپ الیکشن جیت چکے ہیں بھائی گلتی ہوگی میں نے کہہ دیا آپ الیکشن نہیں جیتے آپ الیکشن ہار گئے ہیں یہاں سے تو مکمل دور پر ہار گئے آپ ٹھیک ہیں مطلب میں تو حیران ہوں یار کہ آپ آپ کی تعریف کرو شاہ کامران صاحب بٹی صاحب بٹی صاحب بٹی بولے بھائی بھائی جان مصدق ملک صاحب کا حصہ جائز ہے ایک مضمون لکھتا ہے ڈکٹیٹ کرواتا ہے عمران خان وہ دو ہزار سات کے بعد سب سے سپر ایٹ مضمون ایک ملکو گانا گاتا ہے میں تو یار حیران باقی ساری ملکو کو چھوڑے آپ کہ مصدق ملک صاحب کو ہم نے مبارک بات دی کہ آپ دو سو سیٹے لے کے جا رہے ہیں وہ اس پہ بھی خوش نہیں تھے بھئی ایک ہلکہ ہے اس کا بھی ریزلٹ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہو سکتا سعاد رفیق صاحب بھی جیتے بیسے میرے تو بڑے فیوریڈ سعاد رفیق صاحب جیتے یا نہ جیتے تو آپ ایمی بلا وجہ پریشان ہوگے پریشان نہ ہو آپ جیت گئے ہیں میرے بھائی سپریم کورٹ کے بیس لے گئے